تیسری منزل کاروان پیار کا موسم یادوں کی بارات جیسے بلوگ بسٹر فلموں کے نرماتہ ناصر حسین صاحب نے انیس سو ستتر میں اپنے ایک اور فلم ہم کسی سے کم نہیں کے گرینڈ سکسس کے بعد بڑے ہی زور شور سے ایناؤنسمنٹ کیے کہ اس بار وہ اپنے 20 سال کے فلمی کریئر کے سب سے بہترین اور بڑے فلم پر کام شروع کرنے والے ہیں جو کی ان کے ڈریم پروجیکٹ ہے ان دنوں فلموں کو سینما سکوپ فریم میں شاید ہی شوٹ کیا جاتا تھا اور زیادہ تر فلمیں مونو ساؤنڈ سسٹم میں ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی لیکن ناصر حسین صاحب نے گھوشنا کیے کہ ان کا یہ ڈریم پروجیکٹ سینما سکوپ فریم اور سٹیریو فونک ساؤنڈ میں شوٹ کیا جائے گا فلم کے سکرپٹ جانے مانے سکرپٹ رائٹر سچین بھومک نے تیار کیے تھے سنگیت نردیشن کی ذمہ داری ناصر حسین صاحب کے پیٹینٹ سنگیتکار آرڈی برمن کے کندھے پر تھی اور اس فلم کے سارے گیت مجروح سلطانپوری لکھنے والے تھے فلم میں دلیپ کمار، آشا پاریک، دھرمیندر، زینہ تامن، ریشی کپور، ٹینہ مونیم، راج کیرن، شاردہ، کاجل کیرن اور امجد خان اہم بھومکہ میں نظر آنے والے تھے اس میں کوئی حیرانی یا آشچجے کی بات ہی نہیں تھی کہ اتنے مضبوط کاسٹ اینڈ کریوز والی فلم کا نام زبردست ہی ہوگا آمیر خان نے میوزک مستی موڈرنیٹی دو سینیما آف ناصیر حسین کتاب میں اکشائے موانی کے ساتھ اپنے انٹرویو میں بتائے ہیں کہ فلم زبردست ان دنوں سب سے بڑی سٹار کاسٹ کے ساتھ ایک بڑے بجٹ کی فلم کے روپ میں بن رہی تھی فلم کے میکنگ کی گھوشنا کے طورنت بعد سبھی تیریٹوری کو ڈسٹریبیوٹرز کے پاس 75 لاکھ روپیے پارٹ تیریٹری کے منیمم کاسٹ میں کلوز کیا گیا تھا اور فلم کے اوبرسیز رائٹ 1.25 کروڑ روپیز میں بیچے گئے تھے زبردست کی شوٹنگ ٹھیک تھاک ہی شروع ہوئی تھی لیکن کچھ شوٹنگ شیڈیولز کے بعد نیرماتا ناصیر حسین اور ڈلیپ کمار کے بیچ کریٹیو ڈیفرنس یا رچناتماک مطبھیدوں کے کارن فلم کو بیچ میں ہی روک دیا گیا تھا جو آگے اور کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اسی کتاب میں ناصیر حسین کے بیٹے منصور خان بتائے ہیں کہ ناصیر حسین اور ڈلیپ کمار الگ الگ پرسونالیٹیز کے انسان تھے فلم میکنگ کے پرتی دونوں کے ویچار اور درشتی کون بلکل ہی الگ تھے میرے پتا اپنے طریقے سے سینز شوٹ کرنا چاہتے تھے اور ڈلیپ صاحب کی اپنی دھارنا یا نظریہ تھا کچھ سمائے بعد میرے پتا کو لگا کہ فلم کی شوٹنگ سے جڑی کوئی بھی چیز میں ان کا کوئی کنٹرول یا نیانترن نہیں ہے منصور خان صاحب نے آگے اور بتائے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کو اس سمسیا کا ہر ڈھونڈنے کے لیے آپس میں چرچا کرنے یا ملنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی اس کے بدلے وہ فلم ہی تورنت روک دی گئی تھی اس کے کچھ سال بعد ناصیر حسین صاحب نے زبردست ٹائٹل سے ایک دوسرے فلم بنائے تھے جس میں سنجیو کمار، سنی دیول، راجیو کپور، رتی اگنی ہوتری اور جایا پردہ بطور لیڈ رول نظر آئے تھے سننے میں یہ آتا ہے کہ پرانے زبردست کے کہانی کے ساتھ اس زبردست کی کوئی سیمیلیاریٹی یا سمانتہ نہیں تھی